ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو میرے چینل اسپریچر لفٹر آٹ کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ خوش ہوں گے اپنی لائف میں انجوائی کر رہے ہوں گے ہیپی ہوں گے دیئر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ کے پارٹنر کا لاث نائٹ تھوٹ کیا ہے تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر کا لاث نائٹ تھوٹ کیا ہے آپ کو لے کے کیا سوچ رہے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے اوکے دیئر تو آپ کے پارٹنر کا لاث نائٹ تھوٹ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے چلیے نکالتے ہیں کارڈز کے آپ کے پارٹنر کا لاث نائٹ تھوٹ کیا ہے کیا سوچ رہے ہیں کیا چل رہا ہے آپ کے پارٹنر کا لاث نائٹ تھوٹ کیا ہے کیا سوچ رہے ہیں کیا چل رہا ہے آپ کے پارٹنر کا لاث نائٹ تھوٹ کیا ہے کیا سوچ رہے ہیں کیا چل رہا ہے پلیس یونیورس بتائیں کہ میرے ویورس کے جو پارٹنر ہیں ان کے پارٹنر کا last night thought کیا ہے اوکے ڈیئر تو کچھ کارڈ نکل چکے ہیں چلیے اوکے ایک کارڈ اوڑ لیں گے میرا دل کہہ رہا ہے اس لیے میں لے رہا ہوں اوکے چلیے بوٹم کی انرجی کو دیکھ لیں گے کہ کیا آئی ہے واؤ واؤ کیا بات ہے ڈیئر کیا بات ہے اگر کوئی ویش ہے تو مانگ لو ڈیئر بہت جلد پوری ہونے والی ہے آپ کے ویش جو بھی ویش ہے نا بہت جلد پوری ہونے والی ہے اور یہاں پہ ہے دفول اوکے تو چلیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آیا ہے کارڈ پہ یہاں پر جو نکلے ہیں ڈیئر آپ نے دیکھیں ہیں چلیے یہ کارڈز ہیں آپ کے پارٹنر کا last night thought کیا ہے کیا چل رہا ہے ان کے mind میں کیا سوچ رہے ہیں آپ کو لے کر کیا feelings ہے تو ڈیئر آپ کو energies تو دکھ رہی ہوگی یہاں پر دیکھ لیجئے night of wants the devil تو flirting energies میں دکھ رہے ہیں آپ کے پارٹنر کہیں نہ کہیں یہاں سے ہے night of cups اپنا cups لے کے آنا بھی چاہتے ہیں اور یہاں پر ہے three of want wow happy family بنانے کی بارے میں سوچ رہے ہیں family planning کہیں نہ کہیں gesture چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی celebration چاہتے ہیں آپ کے پارٹنر travel کر کے آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی cycle ان کی life میں end ہوا ہے اس کا درد مناتے دکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی کا مجھے لگ رہا ہے اور یہاں پر ہے communication اوکے تو چلیے یہاں سے بھی کچھ message نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کیا messages آتے ہیں اوکے دیئر تو چلیے یہاں پر جو message نکلے ہیں i am depressed اوکے میں نے کہا رکھ دوں چلیے یہاں رکھ دیتے ہیں کہ i am depressed تو first message یہ دکھلا ہے کہ i am depressed آپ کے پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں کہ i am depressed اوکے do not ignore me میں بعد میں آپ کو explain کر دوں گی سارے messages کا کیا ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے do not ignore me you never understand me i want to balance my life اوکے cast and relation issue دیکھ رہا ہے یہاں پر کون okay don't wake up all night talk to me کہیں نہ کہیں آپ کے پارٹنر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات کریے مجھ سے اور ڈیئر اب باقی کے کارز آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے چلیے میں یہاں رکھ دیتے ہوں پھر بھی دیکھ جائے گا i am so much confused okay تو آپ کے پارٹنر بہت confused ہیں i am not so good آپ کے بینا وہ بالکل بھی happy نہیں ہے i see the pig day and night آپ کی photos کو دن رات دیکھا جا رہا ہے آپ کی photos کو دیکھ دیکھ کے آپ کے پارٹنر جو ہیں sad ہو رہے ہیں بہت زیادہ دن رات آپ کی یاد ان کو بہت آ رہی ہے can we start again i will marry you please wait for me you are my star آپ کو اپنی زندگی کا star مانتے ہیں go with the flow and trust universe okay تو یہ messages نکلیں ہیں dear چلیے اب ہم reading کو start کرتے ہیں دیکھ لیجے sign آپ کو میں بتا دیتی ہوں it is you are sagittarius ہے یہاں پر sign تو اس کے بعد میں ہے gemini libra aquarius taurus ورگ capricorn cancer scorpio pisces تو یہ sign capricorn heavy ہے dear مجھے یہاں پر یہ دکھ رہا ہے کہ آپ کے partner جو ہیں ان کا last night thought کی بات کری جائے تو dear یہ کچھ ایسے حالات میں تھے کل ان کا mind جو تھا کہیں نہ کہیں ان کا سوچنے کا نجریہ تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا آپ کو لے کے کیونکہ آپ ہی آپ ان کے mind میں چل رہے تھے یہ پارٹنر جو ہیں آپ سے کمیونکیشن کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور بہت زیادہ ان کے انرجی جو ہے اس طرح کی دکھ رہے یہ لونگ دونگ سے انرجی ہو رہی تھی آپ کے پارٹنر کی لف کرنا چاہتے پیار دینا چاہتے آپ کو لے کے بہت زیادہ ان کے اندر ایک چنتہ سی ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو فیل ہو رہا تھا کہ یہ رشتہ کہیں ختم نہ ہو جائے اس بارے میں سوچ رہے تھے دی آپ کے پارٹنر اور یہ بھی دکھ رہا ہے کہ پارٹنر نے کل رات آپ کو لے کر یہ بھی سوچ ہے کہ آپ جس بھی نیگٹیویٹی میں آپ کے پارٹنر گھرے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ویٹ کی انرجی ایک انتجار کرتے دکھ رہے ہیں یہ بہت دیپریس ہیں دیئر آپ کے پارٹنر جو ہے آپ کے بیرہ بہت جیدہ دیپریس ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی جندگی میں نہیں ہو تو ان کی لائف میں خوشیاں تو بلکل بھی نہیں ہیں اور کنفیوزن ہمیشہ بنا رہتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ انہیں اگنور نہ کریں یہ آپ کو اگنور نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان سے جو روٹ کے بیٹھے ہیں جو آپ ان سے دوریاں بنا کے بیٹھے ہیں آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں تو اس بارے میں یہ بہت سوچ رہے تھے شاید آپ نے ان سے بات کرنا بند کری ہے یا پھر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ان کے مجھے لینے کے لیے جان مجھ کے آپ انہیں بلوک کر دیتے ہیں کہ بار بار بہت زیادہ چنتت ہو آپ کے لئے آپ کال کر پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہو اس طرح پوچھتا ہے مجاک میں ہی سہی پر اپنے پارٹنر کے مجھے لینے کے لیے کرتے ہوں گے پر یہ چیز لگ رہی ہے آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ ان کے جذباتوں کو سمجھئے کہ وہ آپ سے کہنا کیا چاہتے ان کے دل میں آپ کے لئے بہت سارے جذبات سٹار اگین سٹار اگین تو کہیں نہ کہیں آپ کے پارٹنر آپ سے کہہ رہے کہ واپس سے یہ رشتہ جو ختم ہو گیا ہے جو اس رشتے میں درار آگئی ہے جو دوری آگئی ہے کیا ہم لوگ اس رشتے کو پھر سٹارٹ کر سکتے ہو سکتا ہے آپ لوگ کے رشتے میں کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی جہاں پر آپ کا کمیونکیشن بند ہو گیا تھا یا پھر اس پارٹنر نے کوئی فلٹنگ اینرڈی اس طرح کی ثرڈ پارٹی سیچویشن لاکے کھڑی کری یا پھر آپ کو اگنور کرنے کی کوشش کری تھی اور پھر جب آپ نے اگنور کرنا انہیں شروع کیا تو ان کے دل کے حال جو ہے نا وہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں آپ کو لے کے بہت پریشان رہے ہیں چنتیت ہو رہے ہیں کہ کہ یہ چیز سوچ رہے ہیں بہت پریشان رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ رشتہ بیچ میں کوئی کاسٹ یشو ہے اس کے پیچھے آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں کچھ بات چھڑ گئی تھی ہو سکتا ہے کچھ ایکسپٹ کرنے کے اوپر سے آپ نے کچھ کہ دیا ہو بہت زیادہ باتیں تو ہوئی ہے بات اس بات پر ہوئی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں بریک اپ کرنے کے بات بھی آپ کی طرف آنے کا سوچ رہے ہیں آپ کو ریکوری کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے انہوں نے جس بھی طریقے سے آپ دل توڑا ہے آپ کے ساتھ اور آگے بڑھیں ان کے ساتھ میں تو یہ آپ کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے میرا انتجار کرو میں آپ سے ہی شادی کروں گا آپ کے پارٹنر آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پارٹنر جو ہیں بہت جدہ مس کر رہے ہیں آپ کو دے اور نائٹ آپ کے سپنے دیکھے جا رہے ہیں آپ کو لے کے ان کی مس انرجی بہت ہے دن رات آپ کے سپنے دیکھ رہے ہیں آئے فیل الون تو یہ آپ کے بینہ بلکل اکیلا ہے آپ پرسن آپ بینہ بلکل اکیلا فیل کر رہے ہیں یونیورس سے ڈیوائن سے پری کر رہے ہیں کہ آپ ان کے جندگی میں واپس آ جائیں تو کل رات آپ کے پرسن صرف آپ سے معافی مانگتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں جو انہوں نے کیا تھا پر سپنے بھی بہت دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھ یہ چیز دکھ رہی ہے کہ یہ پرسن آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ سپنوں میں کھوئے ہوئے تھے پوری رات انہوں نے آپ سپنے دیکھ دیکھ رہے بہت زیادہ اور کہ یہ چیز بھی ہے آپ کو بہت مس کر رہے تھے آپ کو چلے جائیں گے تو ان کی لائف سے خوشیاں بھی چلی جائے گی ان کے لائف سے لگ بھی چلا جائے گا کہتے ہیں نا کسی کسی کا جڑاؤ جو ہوتا ہے وہ ایک گوڈ لکھ لکھ لے کے آتا ہے تو یہاں پر آپ ورس پہ یونیورس جو ہے ڈیوائن جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کرے گا اور وہ بلکل اسی طرح سے چل رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے یونیورس پہ ڈیوائن پہ پر ان کی اچھا ہے کہ آپ سے کمیونی کشیشن کرے پلیز ٹرائی ٹو انڈرس ٹین مائی سیٹویشن تو آپ کے پارٹنر آپ سے پلیز یہی کہہ رہے ہیں آپ میری سیٹویشن کو سمجھ نی کوشش کریے کہ میں کس سیٹویشن میں فتا ہوں میری لائف میں کیا سیٹویشن ہے پارٹنر بلکل نہیں سو پا رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی بہت یاد آ رہے ہیں بہت سپنے دیکھے جا رہے ہیں جب بھی ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نجر آتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس رشتے میں بیلنس بنانے کے بارے میں بہت سوچ رہے دیئر آپ کے پارٹنر پوری رات دیئر یہ پرسن آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں پوری رات ان کی جو باتیں چلتی رہتی ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز مجھ سے بات کریے تو آپ کے پارٹنر یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ ان سے بات کریے کسی دن رات آپ کی فوٹو سے بات کر رہے ہیں آپ کے فوٹو کو دیکھ 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 دیوانے ہو رہے ہیں پوری رات ان کا اٹریکشن ان کا پیشن بہت زیادہ بڑا ہے اور یہ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں چاہا رہے تھے کہ یہ آپ سے کمیونکیشن کرے پر کیسے ابھی ان کو کوئی جریہ نہیں مل رہا ہو سکتا آپ کے پاس میں فون نہیں ہو یا آپ نے بلوک کر دیا ہو یا آپ پر دیوانے بلوک کر دیا ہو کمیونکیشن کا رستہ جو ہے وہ مجھے یہاں پر بلوک دکھ رہا ہے تو وہ بلوک جس کے کارن آپ لوگوں کے رشتے میں بات نہیں ہو پر دیئر آپ کے پارٹنر آپ کو بہت مس کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کسی بھی طرح سے ٹریول کر کے میں اپنے پارٹنر سے اپنے دل کی بات بول دوں گا کہ تم میرا ویٹ کرو پلیز میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میریج ایک ہیپی لائف جینے کی بات آپ کے پارٹنر کے ذہن میں آئی تھی کل رات تو یہ چیز دکھ رہی ہے نیکس کارڈ جو ہے یہاں پر وہ ہے تو آپ کے پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کنفیوز ہوں مجھے بہت ساری کنفیوز نے میری لائف میں میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا ہوں ابھی مجھے اپنی لائف میں اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے جہاں پر میں اٹکا ہوا ہوں جس بھی situation میں میری لائف میں کچھ ایسی پرابلم میں آپ کے علاوہ بھی کچھ ایسی situation ہے جو میں آپ سے share نہیں کر سکتا ہوں میں اپنی problem میں آپ کو involve کرنا نہیں چاہتا ہوں تو آپ میرے اس situation کو سمجھئے میں بہت کنفیوز رہتا ہوں ابھی جب تک مجھے clarity نہیں ملے جب تک میں ایک clear رستے پہ نہیں جا پاؤں گا تب تک میں آپ کو نہ ہی commitment دے پاؤں گا نہ ہی میں کچھ بتا پاؤں گا حالا کہ میرے حالات اس طرح ہوتے ہیں رات میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف آؤں چاہتا ہوں کہ تمہیں کے بیچ میں نہ رہے کوئی بھی بات کا کنفیوزن ہم لوگوں کے بیچ میں نہ رہے آپ کے پارٹنر بس اسی باتوں کو clear کرنا آپ سے چاہتے ہیں ایک last message I am not so good آپ بینہ آپ کے پارٹنر جو ہیں بلکل بھی happy نہیں ہیں وہ آپ کے بینہ بہت alone feel کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کو اکیلا پن feel ہوتا ہے آپ کے پارٹنر کی رات جو ہے اکیلے بیٹھتی ہے آپ کو وہ بس فوٹو میں دیکھ پاتے ہیں آپ کو اپنے قریب لانے کے بارے میں سوچتے ہیں پر ڈیر یہاں پر ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے اردگرد کچھ ایسی نیگیٹی انرجی ہیں جس میں یہ گھرے ہوئے ہیں کچھ ایسے کنفیوزن میں گھرے ہوئے ہیں جو خود کے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر کنفیوزن اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے پارٹنر نے خود نے اپنے آپ create کر کے رکھے ایسے کنفیوزن ایسے لوگ اپنے اردگرد بنا کے رکھیں جو ان کی life کا مجاگ بناتے رہتے ہیں جو ان کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں جو ان کو clarity نہیں دیتے ہیں پھر بھی آپ کے پارٹنر چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن ان کو کچھ realization ہوا ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہے کوئی چیز کا end ہوا ہے death کا card نکلا ہے تو کسی بری چیز کا end ہوا ہے اگر آپ کے partner کسی addiction میں تھے کسی طرح کا کوئی لط تھی یا پھر کوئی ایسی situation تھی جہاں سے نکل پانا مشکل تھا تو dear اس situation کا end ہوا ہے اور ایک new آپ کے partner اور کیا images نکلتے ہیں کیا آتا ہے تو چلیے چلیے تو ہم کچھ images دیکھ لیتے dear کہ یہاں پر آپ کے یا آپ کے partner کے name کا کوئی images ہے یا نہیں ہے تو چلیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں okay please universe guide کریں okay dear اتنے images نکال dear dear باقی میں رکھ لیتی ہوں بہت سارے آگئے تھے تو چلیے دیکھتے ہیں dear یہاں پر images آیا ہے M okay L M L O ہو سکتا ہے B ہو سکتا ہے dear آپ case میں I ہو سکتا ہے N ہو سکتا ہے W P R جب آپ ملے تھے okay تو ڈکھ رہا ہوگا ڈیر okay تو چلیے آپ کے پارٹنر کا last night thoughts جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہے کوئی guidance ملا ہے تو dear ویڈیو کو کر دیجیے گا like ہم ملتے ہیں next ویڈیو پہ تب تک کے لیے happy رہیں خوش رہیں اپنی life میں positivity کو attract کریں